السلام علیکم آج میں آپ کے لئے کنافہ چوکلیٹ آئی ہوں جو بہت وائرل ہے سبسکرائب کریں برابر میں دیئے گئی بیل کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ریسی پی آپ کے پاس سب سے پہلے آجائیں اب آتے ہیں ہم ریسیپ کی طرف یہاں پر ہم نے وائٹ چوکلیٹ لی ہے 50 گرام اور پانی گرم کرنے کے لئے رکھتے ہیں آپ کسی برتن میں اور آپ نے اس کو مائکرو ویو میں نہیں اس کو سوفٹ کرنا ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرین ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو چھوٹے سے بال میں کر کے اس کو چمچے چلاتے رہے ہیں تو یہ سوفٹ ہو جائے گی چار پانچ منٹ کے اندر ہی اور پھر ہم نے اس میں ایک ڈش میں لگا دیا اس طرح سے اس میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی کہ ہم بٹر پیپر لگانا بھول گئے تو یہ ہم نکال نہیں سکتے تو یہ مولڈ زیادہ اچھے بہترین تھے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو یہ آرام سے مل جائیں گے اگر آپ کو چاہیئے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پیپران چوکلٹ لیے اس کو بھی ہم نے سوفٹ کرنا ہے تو یہ ٹو ہنڈرڈ گرام ہے اس کو بھی سیم طرح سے ہم سوفٹ کر لیں گے اس کو اس میں رکھا گرم پانی کے اوپر پانی اس پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے چمچہ چلاتے رہیں دیکھیں کہ جلدی سوفٹ ہو گئی اب تھوڑا سا اس پر لگاتے ہیں اور اس پر لگائیں گے اس کا ریزرڈ سب سے اچھا تھا مولڈ کا تو آپ چاہیں تو سارا جو ہے وہ مولڈ سے ہی بنا سکتے ہیں کیونکہ نکلنے میں آسانی تھی ہے ویسے آپ بال میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن بٹر پیپر لگانا نہیں بولیے گا جہاں ہم نے وائٹ چوکلیٹ لگائی تھی تب بھی ہم نے ٹی فریز کر رہا تھا پھر اس کے بعد براؤن کے بعد بھی ہم نے ملک چوکلیٹ کے بعد بھی ہم نے اس کو فریز میں رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گی ہم نے کنافہ ڈو لیے اگر جہاں پر کنافہ ڈو نہیں ملتی ہے وہاں پر آپ دیسی سوئیوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن باریک والی اب کچھ پورشن ہم نے اس کا لے لیا ہے جتنی آپ کو ضرور تو آپ لے سکتے ہیں پھر اس کو ہم نے چھوڑی کے مدد سے باریک باریک اس کو کر دینا ہے اس طرح سے آپ کٹ لیں اس کے بعد ہم نے ٹوٹے پلے سپون فر بھر کے ہم نے گھی لیا ہے اچھا گرم ہو جائے پھر ہم نے اس میں کنافہ ڈو لڑا کنے اس کو گولڈن ہونے تک ہم نے ہلکا سا گولڈن ہو جائے مگر آپ کو مکے کہ تھوڑا اسے یہ پڑی ہے تو آپ اس طرح سکتے ہیں جب یہ اچھے سی یہ جو ہے جب گولڈن ہو جائے گی تو آپ نے اس میں کے مدد سے اس طرح سکتے ہیں اب یہ ریڈی ہو چکی ہے کیونکہ یہ اگزم کچھی ہوتی ہے تو اس کو پکانے کے لئے اس کو گولڈن کر سکتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے پیچھتے سپریٹ لیا ہے اگر آپ کی طرف یہ نہیں ملے کہیں پر ایویلیبل نہیں ہیں آسانی کے ساتھ گرمے بنانا چاہتے ہیں تو پیچھتوں کو لے کر آپ نے کسی بھی تیل کے ساتھ اس کو گرینڈ کر لیں آپ کو ایسا کریمی ٹیکچر مل جائے گا اور آئل میں جو ہے وہ کسی قسم کا فلیور نہیں ہونے چاہیے جیسے آلیو آئل سے نہیں بنائیے گا اچھی طرح سے ہم نے اس کو کر دیا ہے مکس کرنے کے بعد اس پر پھیلا کے لگا دیں گے اور یہ ویڈیو آج کل پڑی وائرل تھی تو ہم نے سوچا ہم بھی بنا کر دیکھتے ہیں تو بہت زبادہ ریزرٹ تھا بہت اچھی بنی تھی بہت مزا آیا تھا اور اگر آپ کے پاس مولڈ بھی نہیں ہے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کسی بھی بول میں اسی طرح بنا لیں لیکن بس پٹر پیپر کا استعمال لازم کریے گا اس سے پھر آرام سے یہ اس لئے آپ کے پاس نکل آئے گی اچھی طرح اس کو سیٹ کریں اس کے بعد اس کے اوپر ایک بار دوبارہ سے لیئر چوکلیٹ کی جائے گی ملک چوکلیٹ کی اگین لیئر لگائیں گے اچھی طرح اس کو بھی مس کر کے اچھی طرح اس کے اوپر لیئر لگائیں گے اچھی طرح سے کنارے تک جانا چاہیے اس کے بعد ہم پانچ گھنٹے کے بعد آپ کو اس کا ریزرٹ دکھائیں گے فریج میں رکھتے ہیں یہ دیکھیں پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں یہ دیکھیں زبدہ سا ریزرٹ جو ہے وہ تیار ہیں دیکھیں مزیدہ ڈیزرٹ تیارے تو اگر آپ کے پاس ریگولر سیویں گھر کی ہیں تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو ہلکا سا گھی میں فرائی کر لیے گا اور یہ بہتر ریزرٹ تیار ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے گی تھوڑا سا اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتی زبدہ سی ہے تو ضرور ٹرائے کریں تینکیو فور وچنگ دعا میں یاد اکھیں اللہ حافظ